تو میرے پیارے بھائیو آئیے نحوست کی سب سے کئی لوگ بہت شوق رکھتے ہیں کہ کاری صاحب میں روحانی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں روحانیت میں رہنا چاہتا ہوں اور وہ اس کے لیے شرک و بدعات کرتے ہیں خرافات کرتے ہیں تو میرے پیارے بھائیو فجر کی نماز یہ روحانی زندگی کا سرچشمہ ہے جو انسان فجر کی نماز زعوک اور شوق سے ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر کیا رحمتیں کرتے ہیں آئیے میں اختصار کے ساتھ نماز فجر کو باجمات سوری نکلنے سے پہلے جو ادا کر لے اس کے بارہ میں قرآن و حدیث میں جو آٹھ فوائد ہیں میں بڑے اختصار سے بیان کرتا ہوں کیونکہ یہ خبولیت کی گھڑی ہوتی ہے دوران جمعہ دعا بھی کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو زندگی کی آخری نماز فجر بھی باجمات پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ براہ توجہ دیجئے زندگی کے تمام مسائل کا حل نماز فجر میں ہے زندگی کے تمام مسائل کا حل نماز فجر میں ہے تو آئیے جو نماز فجر باجمات ادا کرے اس کے روض قبول رمضان قبول تراوی قروب تلاوت قبول اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کو فوائد کیا عطا کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے قرآن کے تعایدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں آپ نے فرمایا ملائکہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو دن پر کی ڈیوٹی دینے والے فرشتے ہیں عصر کی نماز کے بعد واپس جاتے ہیں اور رات بار جنہوں نے ڈیوٹی دینا ہوتی ہے وہ عصر کی نماز میں آ جاتے ہیں اور عصر کی نماز میں دونوں کا اکٹھ ہوتا ہے اور فجر کی نماز میں اکٹھ ہوتا ہے حاضری لگتی فرمایا جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے لیکن اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں فی ما ترکتم عبادی اے میرے ملائکہ تم میری زمین سے آئے ہو بتاؤ جب صبح کے وقت فجر کے وقت میری زمین سے آئے تھے تو میرے بندوں کو کس حالت میں پایا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادی میرے بندوں کو میرے بندوں کو خدا کی قسم اگر ان بندوں میں میرا اور آپ کا بھی نام آجائے تو اس سے بڑی عزت والی بات کیا ہے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یسلون اتیناہم وہم یسلون یا اللہ جب ہم گئے تھے تو تیرے بندے کرو بار چھوڑ کر دکانیں چھوڑ کر گھر بار چھوڑ کر مسجد میں تیرے سامنے جھکے ہوئے تھے اور صبح جب فجر کے وقت واپس آئے تو اپنی نیندوں کو قربان کر کے یا الہ الالہ بین تیرے سامنے جھکے ہوئے تھے میرے پیارے بھائیوں توجہ سے سمجھی یہ بات کو اب جو شخص روزانہ فجر کی نماز باجمات پڑتا ہے اس کی حاضری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے اور خدا کی قسم جس کی روزانہ حاضری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لگ جائے اللہ فاکس بندے کے لئے خیر و برکت عزت اور سعادت کے سب دروازے کھول دیتا ہے اور جس کی روزانہ غیر حاضری لگے آپ جانتے ہیں جو بچہ سکول نہ جائے کالج نہ جائے یونیورسٹی نہ جائے تو پرنسپل ہیڈ ماسٹر اس کا نام نکال دیتا ہے تو جو روزانہ صبح کی نماز میں اس کی غیر حاضری ہے اللہ کی بارگاہ میں غیر حاضر ہے تو میرے پیارے بھائیوں یاد رکھنا تعویدات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا نجومی و سنیاسوی باؤں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت کے سب دروازے بند کر دیتے ہیں اور جو لوگ صبح و صویرے اپنے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں فرمایا اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے اور اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت کے سب دروازے کھول دیتے ہیں اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا اے میرے حبیب نماز قائم کیجئے سورے ڈھلنے سے لے کے رات کی اندھیرے تک اور بالخصوص نماز فجر کا خیال کیجئے کیونکہ نماز فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالی رحمت کے فرشتوں کو نازل فرما دیتے ہیں آئیے آپ کے سامنے ایک دوسری روایت پڑھتا ہوں ایک تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگ گئی دوسری بات سنیں کئی لوگ کاروبار کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں دکان نہیں ہوتی ہیں ملاسم ہوتے ہیں اور سب معاملے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کاروبار میں برکت نہیں ہوتی سکون نہیں ہوتی یاد رکھنا میرے پیارے بھائیو نماز فجر کا آپ کے مال پر آپ کی دکان پر خدا کی قسم آپ کے کاروبار پر گہر اثر ہے آپ نے فرمایا اللہمہ بارک لئی امتی فی بکوریہا اے میری اللہ میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں جو میرا امتی صبح و صویرے اپنے بستر کو فجر کے وقت چھوڑ دیتا ہے اے میری اللہ میں دعا کرتا ہوں میرے ایسے امتی کے لئے اللہ خیر و برکت کے سب دروازے کھول دے اللہ اس کے کاروبار کو برکت دے دے اولاد کو برکت دے دے گھر بار کو برکت دے دے معلوم ہوا کہ جو شک فجر کی نماز باجمات پڑے فجر کی نماز کو فجر کے وقت میں پڑے دعا ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی چھوٹی سی دکان اور کاروبار میں برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں آج ہم برکتوں کے لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکان اپنی ہونی چاہیے دکان مین بزار میں ہونی چاہیے ملازم زیادہ ہونے چاہیے کاروبار بڑا ہونا چاہیے احبابِ گرامیِ قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا برکت لیجئے فرمایا جو صبح کے وقت اللہ کی عبادت کرے اپنے رزق کے لئے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو خیر و برکت کے ساتھ مالہ مال فرما دیتے ہیں